پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی تین افراد ایک دفعہ اکٹھے سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں بادل چھا گئے بارش برسنے لگی بارش سے بچنے کے لیے وہ ساتھی قریبی غار میں چلے گئے اچانک پہاڑ سے ایک بڑا پتھر گرا اور غار کے دہانے پر آ گیا جس سے غار کا دروازہ بند ہو گیا جن کا دن رات کی طرح سے تاریخ ہو گیا اب خدا کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہ رہا ان میں سے ایک نے کہا کہ اس مصیبت سے بچنے کے لیے صرف ہم اپنے خالص عمال کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں حاکہ ہمیں نجات مل جائے انہوں اشخاص نے اس بات پر اتفاق کیا ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ پروردگارہ تو بہتر جانتا ہے میرے چچا کی ایک بیٹی ہے جو بہت ہی خوبصورت تھی میں اس پر دل و جان سے آشک تھا یہاں تک ایک موقع پر میں نے اس کو پکڑ لیا حاکہ دل کی حسرت پوری کروں اس وقت میرے چچا کی بیٹی نے کہا کہ خدا سے ڈرو میرے پردہ افت کو تار تار نہ کرو اس کے یہ الفاظ میرے اوپر اتنا اثر انداز ہوئے میں برائی سے ہاتھ پینچ لیا اگر میں نے یہ کام اخلاص اور دیری رضا کیلئے کیا تو ہمیں اس حلاکت سے نجات عطا کر اچانک انہوں نے دیکھا کہ غار سے تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا اور غار میں روشنی آنے لگی میں سے دوسرے شخص نے کہا پروردگار تو جانتا ہے میرے بوڑھے والدین ہیں جن کے قد خمیدہ ہو چکے ہیں ایک رات میں ان کے پاس کھانا لے کر گیا تو دیکھا میرے والدین نیند کر رہے ہیں تمام رات میں کھانا لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا لیکن میں نے انہیں نیند سے بیدار نہیں کیا لیکن انہیں کوئی تکلیف نہ ہو پروردگار اگر یہ کام میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے وہ ہم پر احسان فرما اس بند دروازے کو کھول دے دیسے ہی اس کی یہ گشتگو ختم ہوئی پتھر تھوڑا سا مزید سرک گیا اب زیادہ روشنی آنے لگی اسے شخص نے ارز کیا یہ ہر پوشیدہ ظاہر بات کو جاننے والے وہ خود جانتا ہے کہ ایک شخص میرے پاس مزدوری کیا کرتا تھا جب اس کا وقت پورا ہو جاتا تو میں اسے مزدوری دے دیتا تھا لیکن ایک دن میں نے اس کو مزدوری دی تو اس نے مزدوری کی رقم نہ لی اس سے زیادہ کا طلب دار تھا کر وہ مجھ سے اٹھ کر چلا گیا میں نے اس کی مزدوری کی رقم سے ایک بھیڑ خریدی اس کی علیہ دا حفاظت کرتا تھا اس بھیڑ سے بچے پیدا ہوتے رہے چار سے بعد وہ ریور بن گیا ایک عرصے کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور دوبارہ اپنی اجرت طلب کی تو میں نے اسے بھیڑیوں کے ریور کی طرف اشارہ کیا وہ سمجھا کہ میں اسے مزاق کر رہا ہوں میں نے اسے سمجھایا یہ تیری اجرت تھی جو بھڑتے بھڑتے ریور کی شکل اخیار کر گئی اور وہ ریور لے کر چلا گیا پھر بھڑتے گار اگر یہ کام میں نے اخلاص اور تیری رضا کے لیے سر انجام دیا ہے وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے تو اس وقت وہ پتر ہٹ گیا اور تینوں افراد خوشی خوشی غار سے پہر آ گئے